لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں مجھے تو کبھی عادت نہیں ہے کہ میں یہ کسی سے کہوں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں اس لئے کہ جب سے میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ میں کہنے پر مسئبت آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے میں بھی نہ نکلے لیکن اگر زبان سے میں نکلتا ہے تو دل میں کہتا ہوں اللہ معاف کرنا مجبوری تھی اس لئے کہہ دیا ورنہ کہہ بھی کہہ سکتا کبھی نہیں اور زائزی بات ہے وہ شخص میں کیا کہے گا جس کا کچھ ہے ہی نہیں میرا جسم میرا ہے نہ میری زبان میری ہے نہ میری آواز میں سب تو اسی کا دیا ہے میں کیا دیا لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں یہ جو آپ کا خادیم آپ کی جوتیوں کو سیدھی کرنے والا یہ حقیر فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس دن سے میں نے دعوت کی راہ میں قدم رکھا ہے میری عمر گیارہ سال تھی اس دن سے لے کر آج تک کس راستے سے لوگوں نے نہیں گزارا میری ماں کو گالیاں دیا مجھے گالیاں دیا کیسے کیسے عظامات لگائے ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری آپ سے کہتا ہمت کبھی نہیں ہاری صلاح الدین ایوبی کہتے تھے ہزار جنگ ہارنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان تھے میرے ساتیس پر گواہیں مشکل سے مشکل مقام آیا لیکن ہمیشہ مسکراتے رہے اور آپ سے بھی کہتا ہمت کریمت ہارنا وجہ ستانے والوں سے زیادہ بچانے والا بڑا ہے مسائل پیدا کرنے والوں سے زیادہ وسائل پیدا کرنے والا بڑا ہے مسائل سے من خبرانا اس لئے کہ اللہ بندے مسائل پیدا کرتے اللہ وسائل پیدا کرتا ہے جب تمہیں مسیبت آئے لوگ ستائے تو طائف کا میدان یاد کر لیں میری اور آپ کی مسیبت طائف سے بڑی نہیں ہے میرے نبی جب طائف میں گئے تھے تو ان پر اتنے پتھر مارے گئے اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور علیہ السلام تو وہ تصمیم کی نالائل خون سے بھر گئے بولو کبھی یہ وقت ہم پر آ سکتا ہے کبھی نہیں مد گھبراؤ بھوک سے مد گھبراؤ پیاس سے مد گھبراؤ بچیوں کو طلاق دیا جائے تو مد گھبراؤ حضور کو پتھر جب مارے گئے حضور کے ساتھ جو میرے آقا کے گلامت زہد بن حرزہ فرماتے میرے آقا اور حضور پہ گشی کی کیفیت تاری ہوگی حضور بیٹھ گئے نیچے حضور ایک درد کے نیچے بیٹھ گئے تو ان طائف کے عباش نڑکوں نے حضور کے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیے اور حضور علیہ السلام کی پندلیوں پہ مارنا شروع گیا یہ کیفیت ہے کیوں ہی مت ہرتے اپنے نبی کی طرف دیکھو اپنے نبی کی طرف دیکھو وہی کہتے ہیں مجھے گھر سے بے گھر کر دیا یا حکومت ستا رہی ہے دنیا میں ہمیں حکومتیں ستا رہی ہیں میں کہتا ہوں کہ یزید کی حکومت میں میرے حسین کو نہیں ستایا اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر حکومت کا پریشر ہے تو اپنے حسین کی کربلا کو یاد کر لو اور کہتا ہوں یاد رکھنا ستانے والا اگر بے گھر بھی کر دے گا تو ستانے والا خود بے گھر ہو جائے گا اور جسے بے گھر کر کیا جائے اور وہ حق کر ہو تو انشاءاللہ وہ گھر کر نظر آئے گا اس لئے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ حسین کل بے گھر تھے آج حسین گھر گھر ہے کل بے گھر تھے کیوں بے گھر یزید نے کیا جو نیٹ گیا گھر گھر اللہ نے کیا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کبھی مسئلے سے نہیں گبرانا کبھی اور آپ کو بتاؤں اللہ نہ کرے اللہ کبھی تم پر زنہ کا الزام بھی لگ سکتا ہے بدکاری کا الزام بھی لگ سکتا تم پاک دامو ایک بات ہمیشہ یاد رہت اپنے معاملات اپنے اللہ سے درست رکھو بس چھوڑ دو کسی کوئی اوقات نہیں کوئی تم پر زنہ کا الزام لگا ہے لڑکی کا الزام لگا ہے لباتت اگر الزام ہے الزام کی کوئی حیثیت نہیں تم اگر سچے ہو چھپ رہو کچھ نہیں بولنے کا خاموش کہاں سے ملا دیکھ لو حضور کی پیاری زوجہ ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی کی زوجہ ام المومنین حتائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی منافقین نے الزام لگایا اور وہ گندہ جو الزام لگا اب اس کا ذکر نہیں کرتا آپ سمجھ گئے الزام کیا لگا ایسا پروپیگنڈا کیا منافقین نے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے مخلصین بھی اس کا شکار ہو گئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا ام المومنین کو پتا چلا میرے بارے میں اتنی گندی بات ام المومنین چلی گی اپنی امی کے یہاں ام المومنین چلی گی اپنی امی کے یہاں کچھ نہیں صفائی کوئی صفائی پر نہیں کیا کہ آپ بتا ہے حضور ملنے آئے تو آقا تو صحابہ میں کہے چکے تھے کہ میں اس کو خیر سے کے علاوہ اس کا کچھ نہیں جانتا ان کی کنیز کو جو ان کے یہاں رات دن رہتی تھی گھر میں ان کی کنیز کو بلایا مولا علی نے کہا تجھے ماروں گا ورنہ سچ بول کیا معاملہ ہے صحیح بتا حالانکہ مولا علی کہنا بھی پہلے کیا بول چکے تھے یا رسول اللہ آپ کی بیویاں پاک ہے کیوں دلیل کیا پیاری دی میرے مولا نے مولا علی کہتے ہیں حضور آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا کس کا خون جو کتنی بڑی ہوتی ہے اتنی اسی ہوتی ہے خون اس کا کتنا ہوتا ہے اتنا سا اس سے ناپا کی ہوتی مرتضہ اتنا سا خون جو حضور کی نالین میں لگ گیا اللہ نے کہا پیارے محبوب تیری نالین میں جو کا خون لگ گیا ہے پیارے جس نالین میں جو کا خون لگ جائے وہ تیرے پیر میں ہو ہم پسند نہیں کرتے یہ نالین اتار دے پیارے تیری شام نہیں تو طیب و طائر ہے تیرے گھر والوں کے لیے آئے تطہیر ہے اگر تیری نالین میں جو کا خون لگ جائے نکال دے اس نالین کو اتار دے اس نالین کو تیری شام نہیں کہ جس میں جو کا خون لگا ہو وہ نالین تیرے پیروں میں ہو مولائے کائنات کے حضور میرے مابا باپ پہ قربان اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو اللہ اس کو اتار دینے کا حکم دیتا ہے اگر کوئی بیوی آپ کی ماز اللہ کوئی غلط کام کرے تو اللہ اس کو آپ کے نکاح میں رکھنا کیسے پسند فرمائے گا جب نالین پہ جو کا خون لگے وہ پسند نہیں ہے تو کسی پر گندی نظر پڑے اور وہ آپ کے حرم میرے اللہ کو یہ گبار آنے ہوگا لیکن جب پوچھنے کی بات آئی پوچھنے کی بات آئی تو مولائے کائنا ہے کہ تجھے ماروں گا صحیح بتا اس نے کہا سجھ بتاتی ہوں عائشہ اسی ہے ہر خوبی ہے ایک خوبی ان میں نہیں ہے کہ کیا کہ اس کا بچپنا ہے نا تو وہ آٹا گن کے سو جاتی ہے وہ آٹا گن کے سو جاتی ہے اور بکری آ کے اس کا سورہ سارا آٹا کھا لیتی ہے بس یہ اس کے اندر کوئی چیز میں دیکھتی ہوں جو اس کی شہن شان نہیں باقی اس میں ہر خوبی موجود ہے سب ہنس پڑے کہ یہ بھی کوئی بات ہے اس کے علاوہ کوئی عائب اس بھی نہیں ہے کہا کہ بچپنا ہے بچپنے سے مراد یہ کہ ابتدائی جوانی چھوٹی عمر ہے چھوٹی عمر ہو وہ ایسا کر لیتی ہے آٹا گن کے سو جاتی ہے بے فکر ہو کر کہ تو پھر وہ بقریہ کے آٹا کھا جاتی ہے جوانی ہے زیادہ ان کو اس وقت اور گھرے لو تجربات نہیں تھے تو لوگ ہنس پڑے یہ کسی بات کرتی ہے کوئی عائب نہیں اس کے علاوہ لیکن حضور گئے عمر محمد نے کہا ہے شاہ سج بتا تو کیا ہے از کی حضور سے مخاطب بھی نہیں ہوئے بہت ڈر تھا خوف تھا اپنے ماں باپ سے کہا صدیق ایک برسی امی رومان سے میں اگر سچ بولوں کہ میں بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو اور اگر میں کہوں کہ میں قصوروار ہوں کہ میں نے قصور کیا ہی نہیں تو پھر میں اپنے آپ کو قصوروار کیوں کہوں پھر ایک جملہ کہا یاد کر لینا جب لوگ الزامات لگائے اور تم سچے ہو یہ ضرور کہنا کہنا پھر دیکھنا میری اللہ کی مدد چھوٹا چھوٹا الزام لگنے پر لوگیں الزام لگ گیا میری عزت چلی گئی اب میں فاسی لے لوں گا میں خودکشی کر لوں گی ام المامنین نے کہا میں کہوں گی بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو گے اور کہوں کہ قصوروار ہو جو میں نے نہیں کیا ہے میں کیوں اس کو اپنے اوپر وڑ لوں میں تو کسی سے کچھ نہیں کہوں گی میں تو یہی کہوں گی یہ بہت بڑا گندہ کھلا ہوا الزام ہے بہتان عظیم ہے یہ اب بہتان عظیم لگ گیا الزام لگ گیا اب میں کیا کروں کہتی ہے میں کچھ نہیں کہوں گی وہی کہوں گی جو یاقوب علیہ السلام نے کہا تھا کیا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا تَصِفُونَ اسے پہلے فَصَبْرٌ جَمِيل فَصَبْرٌ جَمِيلٌ میں خوبصورت صبر کرتا ہوں یہ آپ کو علیہ السلام کے جملے ہے تو انہوں نے کہا میں خوبصورت صبر کرتی ہوں اور خوبصورت صبر کیا رکوں گی میں کوئی سوائی نہیں دیتی میں باغ دامانوں میں کوئی سوائی نہیں دیتی میں چھپ رہوں گی لیکن کہے کیا رہی ہو وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا تَصِفُونَ اس معاملے کا تصفیہ تو بس میرا اللہ ہی فرمائے گا اور چیرہ ادھر روح کر کے بہت بیمار ہو گئی تھی صدمے سے ظاہر سی بات ہے جس کے مستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو اس پر لوگوں نے اتنا گندہ الزام لگا ہے میں تو جب یہ رمحات پڑھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا لوگوں نے چھوڑا کس کو ہے مگر حمد نہیں آرنا ام المومنین نے بہت بیمار ہو گئی تھی بیندنے کی طاقتی تھی وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالَا مَا تَصِفُونَ کہ کر کے چیرہ پھلے لیا اور دیمار کی طرف رکھ کر کے لیڑ گئی بس اتنا کہنا تھا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالَا مَا تَصِفُونَ اللہ تصلیح فرمانے والا ہے اللہ خلاصہ کرنے والا ہے جو اللہ کو بکارے پھر وہ تو مستعان ہے مدد کرنے والا ہے کہاں جاتا ہے ادھر ام المومنین نے آیت پڑی وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالَا مَا تَصِفُونَ ادھر انہوں نے رکھ پیر کر کے آنکھ بند کر لی ادھر حضور پر وحی کے نزول کے آثار ظاہیر ہیں اور سورہ نور کی دس آیتیں نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی اللہ نے پاک دامنی کو بیان فرم ام المومنین سے حضور نے کہا عائشہ مبارک عائشہ مبارک کو دیکھو تمہارے لئے اللہ نے کیسے برات نازل فرمائی ام المومنین کہتی ہے میں تو بے قصور تھی اور مجھے یقین بھی تھا کہ میرا اللہ میری بے گناہی کو بیان کر دے گا لیکن میں تو بس اتنا سوچتی تھی اللہ جبریل کو بھیجے گا اور کہہ دے گا کہ عائشہ بے قصور ہے تو میری بے قصوری سائر ہو جائے گی لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری برات میں میری طہارت میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا کیونکہ اگر حدیث میں آتا تو لوگ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے چھوڑ دیتے مگر اللہ کی شان دیکھو جس لئے اللہ پہ بھروسہ کر کے خاموشی اختیار کی اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی آدمی حافظ قرآن اس وقت تک کے تراویے میں قرآن ختم نہیں کرتا جب تک کہ عائشہ کی طہارت کو بیان نہیں کر لیتا اور میرے آقا امام ایل سندق کہتے شامہ دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا الزام لگ جائے گبرانر آپ پاکدہ ڈٹو مقابلہ کرو مسائل سے بھاگو مت تو وہ بات آخری جو کرنے چلا تھا کہ عورتوں پر الزام لگ جاتے ہیں ڈر جاتی ہے تومت لگ جاتے ہیں نہیں کوئی ضرورت ہے رشتے جلدے نہیں آتے پریشان ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں موسیقی